موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوئسٹن آیا ہے ایک بہن نے سوال کیا کہ بچوں کو ہم آخرت کے بارے میں بتانا چاہیں تو کیسے بتائیں کیا طریقہ اکار ہو کہ انہیں آخرت کے بارے میں خبر دی جائے اب اس میں دو اپروچز ہیں ایک اپروچ یہ ہے کہ انہیں آخرت سے ڈرائیا جائے میں پرسنلی اس اپروچ کو پریفر نہیں کرتا بچوں کے لئے میں نے ذرا ڈیفرنٹ اپروچ لی بچوں کے لئے میں نے بچوں کے لئے اپروچ یہ کی کہ میں نے بچوں کو جنت کے بارے میں بتایا جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا اللہ کے پیار کے بارے میں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں بتایا فرشتوں کے بارے میں بتایا جنت میں کیا کیا ملے گا کیسے ملے گا کس کس طریقے سے ملے گا وہ بتایا تو جنت کے لیے ایک محبت پیدا کی جب جنت کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور پتا ہو کہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اس لیے اس نے ہمیں ہدایت دی جنت کا راستہ دکھایا تو وہ جنت کے راستے پر چلنے میں ایک موٹیویشن محسوس کرتے ہیں کبھی آپ کو تنگ کریں تو انہیں جنت کے بارے میں بتاؤ کہ تم نہیں چاہتے کہ جنت میں تمہارے پاس یہ ہو تمہارے پاس وہ ہو جو تمہارا من کرے وہ مل جائے بچے اپنی دماغ کے لحاظ سے سوچتے ہیں لیگو ملے گا گاڑی ملے گی یہ ملے گا وہ ملے گا بڑے ہوتے رہتے ہیں خواہشات بڑھتی رہتی ہیں ان کو اپنے رب سے پیار کرنا سکھا ان کو رب کی نعمتیں بتاؤ جب یہ سب کچھ تم بتا رہے ہوگے تو آٹومیٹکلی انفرمیشن تم انہیں دے رہے ہو کہ دیکھو یہ سارا کچھ کب ملے گا جب اس دنیا سے ہم آگے چلے جائیں گے ایک اور زندگی ہے اور وہ زندگی بہت خوبصورت بہت پیاری ہے پر ان کے لیے جو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں تو جب آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کو بتائیں گے ان کو اللہ کی رضا کی طرف لے کر آئیں گے تو آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گا کہ اس رضا کی اگینسٹ کون سے کام ہے جو ناراضی کی طرف لے جاتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو درا دیں گے ان کے معصوم سے ننے سے پیارے سے در خوف میں آ جائیں گے وہ اپنے رب سے پیار کرنے کے بجائے اس کے عذاب سے ڈرنے لگیں گے جب وہ اپنے رب سے پیار کرنے لگیں تو وہ خود ایسی چیزوں سے ہٹنا چاہیں گے جو اس رب کو ناراض کرے جسے وہ پیار کرتے ہیں یہ بڑی نیچرل سی بات ہے ہیومنز ہیو سیم تینگ بڑے ہونے کے بعد بھی آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ میرا یہ عمل اس کو ناراض کرتے گا انٹل اور انلس اگر کوئی بے حس ہو تو اور بات ہے لیکن آپ کی یہ ہوتی ہے کوشش کہ آپ کسی کو ناراض نہ کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اس کو کبھی ایسی بات ہو بھی جائے تو آپ اس کو منا لیتے ہیں تو یہ ایک ریلیشنشپ پلٹ کریں کہ کبھی غلطی ہو جائے تو بیٹا رب کو مناو کیسے مناے اس سے معافی مانگو اس سے دعا مانگو اپنی ہر چیز اس سے مانگو اس کے آگے اپنی عرض رکھو تو ایسے بچوں کو آخرت کے لیے پرپیر کریں کبھی 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 ان کو ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بتانا شروع کریں کہ دیکھو جھوٹ بولتا ہے نا جب انسان تو ایسے ہوتا ہے اور قیامت کے دن کیا جواب دوگی اللہ تعالیٰ کو اس جھوٹ کا جب کتاب کھولی جائے گی اس میں سب لکھتے ہیں یہ فرشتے ہاں جو اچھا جو سیدھے ہاتھ کا ہوتا ہے نا سیدھے سیدھے سائیڈ والا بچوں کی طرح بچوں کو بچوں کی طرح سمجھائیں وہ اچھی باتیں لکھتا ہے اور جو بھائیں ہاتھ والا ہوتا ہے بھائیں طرف ہوتا ہے وہ تمہارے غلط کام لکھتا ہے لیکن جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے رحم کرتا ہے کتاب میں سے تمہارے غلط کام مٹا دیتا ہے اور فرشتے کو بھی بھولا دیتا ہے تو دیکھو اگر کبھی غلط کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو وہ معاف کر دے گا اور آپ ایسے کام نہ کرو آپ ایسے کام کرو آہستہ آہستہ لے کے چلیں انشاءاللہ تعالی پھر بچے خود چاہیں گے آپ سے سیکھنا پوچھیں گے کہ آج آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں آج آپ ہمیں کیا بتائیں گے تو اس طرح ایک طریقے سے آخرت کے لیے آپ انہیں تیار بھی کریں گے ان کا ذہن بھی منائیں گے اور یہ بہت چھوٹی عمر سے ہو سکتا ہے تین چار سال کا بچہ ہوگا نا وہ کہانی سننے کی تو عادت ہوتی ہے جب اس کو اتنا فہم آ جائے اس کی زبان میں سمجھائیں اس کو اتنا بڑا گھر ہوگا بتائے اس میں اتنے سارے کمرے ہوں گے تمہارے اپنے سرونٹ ہوں گے اپنے نوکر چاکر ہوں گے بتائے تمہیں اوہ تم بس سوچو گے تو تمہارے آگے کھانا آ جائے گا پھر بچے تو بچے آگے سے پیزا ملے گا نوڈل ملیں گے ان کی جتنی سمجھ ہے اتنی تو اس کا کیا جواب ہے بھئی جو تیرا دل چاہے گا جو آپ کا دل کرے گا آپ کا رب آپ کو دے گا وہ رب ہے اس کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو ایک ہیلپ ملی ہوگی کہ بچوں کو آخرت کے بارے میں کیسے پرپیئر کرنا ہے پیار سے محبت سے ایک انداز بنائے نا اپنا ایک ایک ہمارا زمانہ تھا کہ اب بھی شاید ایسا ہوگا کوئی بہت پرانا زمانہ تو نہیں ہے ہمارا بھی لیکن یہ ہے کہ لوگ خوف سے تعلیم دیتے تھے لوگ خوف پیدا کر کے تعلیم دیتے تھے میں پرسنلی اس طریقے کی تعلیم کے خلاف ہوں مجھے لگتا ہے کہ خوف سے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس کا اثر دیر تک نہیں رہتا وہ پیار کی تعلیم دینی چاہیے وہ پھر روح میں سرائیت کر جاتی ہے کیونکہ ہماری جو روح ہے نا وہ اپنے رب سے بہت پیار کرتی ہے اس کو پیار آتا ہے یہ نفس جو ہے نا اس میں بگاڑ پیدا کرتا ہے تو اس پیار کو جگہیں اور بچے تو ہوتے ہی معصوم ننے پھول ہیں وہ تو پیار کرنا ہی جانتے ہیں بچوں کو دیکھا ہے نراز بھی ہوتے ہیں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں ہم بڑے ہی ہیں بڑی اکڑ ہیں بڑی گھمنڈ ہیں کبھی کسی سے تیڑی بات ہو جائے تو پھر جب تک اسے اپنے پاؤں میں نہ بٹھا لیں ہماری انا ختم نہیں ہوتی اللہ اکبر کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ کاش یہ آپ بچوں جیسے ہی دل ہوں سب کے ننے ننے معصوم سے کبھی روٹ جائیں تو خود ہی من جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں